اسلام علیکم ناظرین پاکستان میں آج ایک اور انڈین پنجابی فلم ریلیز ہو رہی ہے جس کا نام ہے دارونا پیندہ ہوئے یہ ویلوگ سن لیجئے کیونکہ فلم کا آج اوپننگ ڈے ہے لوگوں نے ٹکٹ خریدنا ہے یہ ویلوگ سنیے اور خود آپ انیلسز کیجئے گا کہ یہ فلم دیکھنے والی بھی ہے یا نہیں کیا اس فلم کی ٹکٹ خریدنا جو کہ ہزار روپے کی پندرہ سو روپے کی یا دو ہزار روپے کی ہے اس ٹکٹ کا خریدنے کا کوئی فائدہ بھی ہوگا یا نہیں تو یہ ویلوگ میں آپ کو یہ تمام باتیں اس فلم سے متعلق بتانے جا رہا ہوں کہ فلم کی سچوری اصل میں ہے کیا فلم میں پاکستان کی طرف سے دیکھا جائے تو زفری خان صاحب نے بڑی زبردست اداکاری کی ہے اور چڑھتے پنجاب کی اگر بات کریں تو اربندر گل صاحب کی بڑی زبردست اداکاری ٹیلر کی حد تک نظر آ رہی ہے ریدم بوائز انٹیٹینمنٹ کی طرف سے یہ فلم بنائی گئی اس سے پہلے بھی بڑی زبردست فلمیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں لیکن یہ جو فلم ہے داروں نہ پیندہ ہوئے اس میں اربندر گل صاحب کیونکہ ان کی فین فالونگ پاکستان میں بھی ہے چل میرا پوتھ ہم نے دیکھا کہ اس فلم میں بھی ان کی اداکاری کو لوگوں نے پسند کیا تھا تو زفری خان صاحب نے بھی اس فلم میں کام کیا اور زفری خان صاحب نے اس سے پہلے آج اب میکسیکو چلیے فلم میں بھی کام کیا تھا جو کہ ایک سوشل ایشو پر بنائی گئی تھی اب اگر اس فلم کی بات کریں جو آج ریلیز ہو رہی ہے داروں نہ پیندہ ہوئے یہ بھی ایک سوشل ایشو پر ہے ایک ریالیٹی بیس جو ایشو ہے اس کو فلم میں کومک ویسے نکھایا گیا ہے فلم کی کہانی کے اگر بات کریں جو ٹیلر کی حد تک سمجھ جا رہی ہے اس میں دیکھا گیا ہے کہ ارمیندر گل بچپن میں اپنے کسی جاننے والے سے فیملی میمبر سے یا کسی اردگرد علاقے میں رہنے والے لوگوں کی وجہ سے وہ شراب کی طرف مائل ہوتا ہے شراب پینے لگ جاتا ہے تو الکوہل کا استعمال پوری زندگی اس کے پیچھے اس کا پیچھا گرتا رہتا ہے اور فائنلی کیا ہوتا ہے اس کا نقصان کہ ارمیندر گل کیونکہ شراب پیتا ہے اس کی وجہ سے دیکھا گیا ہے کہ اس کی ایک تو اپنی پرسنل لائف فیملی لائف ڈسرب رہتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو سوسائیٹی میں نیگٹیو ایمپیکٹ ہے وہ کافی زیادہ پڑتا ہے سب سے زیادہ نقصان اس فلم میں دکھایا گیا ہے بتایا گیا ہے سب سے زیادہ نقصان جو شراب پینے والے کا ہوتا ہے وہ اس کی فیملی جو ایمیجٹ فیملی ہے وہ ڈسرب رہتی ہے دکھایا گیا ہے کہ ارمندر گل کی اس کی وائف کے ساتھ ریلیشن اچھا نہیں ہوتا شراب پینے کی وجہ سے وہ جھوٹ بولتا ہے اپنی پوری لائف میں شراب پینے کی وجہ سے اس کے جو بچے ہیں وہ ان کو ٹائم نہیں دے پاتا اور یہ وہ ایمپیکٹ ہے یہ وہ نیگٹیو ایمپیکٹ ہے جو اس فلم میں دکھایا گیا ہے ہائلٹ کیا گیا ہے زفری خان صاحب کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پہلے تو اس فلم میں ٹریلر میں دکھایا گیا ہے کہ وہ شراب نوشے کے حوالے سے منع کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد وہ بھی شراب کی طرف جو ہیں وہ مائل ہوتے ہیں شراب پینے لگ جاتے ہیں پھر ان کی زندگی میں بھی جو نیگٹیو ایمپیکٹ ان کی پرسنل لائف پر پڑتا ہے وہ اس فلم کے ذریعے ہائلٹ کروایا گیا ہے تو ایک اچھا ٹاپک چیوز کیا گیا ہے بڑا ضروری تھا اس کی وجہ یہ کہ پاکستان میں یا انڈیا میں یا اوورال دنیا کے اگر بات کر لیں جو ینگسٹرز ہیں ان کو نشہ کرنے کے حوالے سے لوگ اس طرف لے کر آتے ہیں ایک اٹریکشن پیدا کی جاتی ہے تو ینگسٹرز کے لیے اور پیرنٹس کے لیے اور ایون بچوں کے لیے بھی یہ فلم بہت زیادہ ضروری ہے دکھانا اس کی وجہ یہ کہ جس طرح لوگوں کو اویر کیا جائے گا الکوہل کے نیگٹیو ایمپیکٹ کے بارے میں اتنا ہی لوگ اس سے دور رہیں گے اتنا ہی بچے سے دور رہیں گے نوجوان اس سے دور رہیں گے بچے رہیں گے شراب نوشی سے الکوہل کے استعمال سے تو ضروری ہے کہ پاکستان میں جو پیرنٹس ہیں وہ پوشش کریں کہ یہ فلم اپنے بچوں کو ضرور دکھائیں کیونکہ بچوں کو دکھائیں گے تو بچے بڑے ہو کر یا اردگرد رہنے والے جو لوگ جو اس وقت لوگوں کو الکوہل کے استعمال کی طرف لے کر آ رہے ہیں ان سے یہ بچے بچے رہیں گے تو امید کرتے ہیں کہ جس طرح زفری خان صاحب کی فلم آجا میکسی کو چلیے نے بڑی زبردس بڑا زبردس امپیکٹ ڈالا جو انہوں نے دنکی پر فلم بنائی تھی جس میں ایمی ورک صاحب اور ناصر چینیوڈی صاحب بھی شامل تھے تو وہ فلم نے بھی اچھا بزنس کیا تھا اور ایک اچھے ٹاپک پر وہ فلم بنائی گئی تھی اسی طرح امید کرتے ہیں کہ یہ فلم جو آج پاکستان میں ریلیز ہو رہی ہے جس کا نام ہے دارو نہ پیندہ ہوئے اس کا بزنس بھی اچھا رہے گا اور جو فلم کے ذریعے انفرمیشن دی گئی ہے فلم کے ذریعے جو ایشیوز کو ہائلٹ کیا گیا ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی فائدہ کوئی نہ کوئی اچھا امپیکٹ جو ہے اس سسائیٹی پر پڑے گا تو آج یہ فلم ریلیز ہو رہی ہے اور ارمیندر گل جو ہیں وہ بڑے زبدہ صداکار ہیں ان کے بارے میں میں ایک چیز لاسلی کنکلیوڈ کرتے ہوئے شیئر ضرور کروں گا کہ ارمیندر گل صاحب لیکن ساتھ ساتھ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس وقت جٹن جولیٹ 3 بھی لگی ہے اور سونم باجوا کی فلم کڑی ہریانے والدی وہ بھی پاکستانی سنما گھروں میں لگی ہے جس کی وجہ سے اوپننگ ڈے میں ہم دیکھ رہے ہیں ارمیندر گل اور زفری خان صاحب کی جو فلم آج ریلیز ہو رہی ہے جس کا نام ہے دارو نہ پیندہ ہوئے اس کے شوز کچھ کم رکھے گئے ہیں لیکن اوپننگ ڈے پر اگر یہ فلم اچھا بزنس کرنے میں کامیاب ہوئی تو سنما مالکان اس فلم کے شوز جو ہیں وہ اپ کمنگ ڈے میں بڑھا سکتے ہیں ارمیندر گل صاحب کے بارے میں میں نے آپ کو بتانا تھا کہ ان کی ایک تو فلم یہ آگئی کہ دارو نہ پیندہ ہوئے اب ان کی اسی سال دو فلمیں اور ریلیز ہو رہی ہیں جس کا نام ہے چل میرا پورٹ پارٹ فور اور اس کے علاوہ اچھا برج لہوردہ یہ دو فلمیں ہیں جو آئندہ آنے والے مہینوں میں امید ہے کہ ریلیز کر دی جائیں گی تو آج یہ فلم زفری خان صاحب کی فلم ہے پاکستانی پنجاب چٹتے پنجاب لیندے پنجاب میں کیا یہ ایک ملاب ہے تو زفری خان صاحب اور اس کے علاوہ ارمیندر گل صاحب کی یہ فلم ہے تو پاکستانی پنجاب اور پورے پاکستان میں لوگ کوشش کریں کہ فلم جا کر دیکھیں اپنے بچوں کو لازمی دکھائیں بہت شکریہ